اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل اور دیری فارمنگ ان پاکستان فیس بک پیج پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہتی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جو بار بار ریپیٹ ہو جاتے ہیں یعنی گائے یا بھینس جس کو آپ انسیمنیٹ کرواتے ہیں یا کروس کرواتے ہیں تو وہ بیس اکیس دن کے بعد دوبارہ ہیٹ میں آ جاتی ہے اور گبن نہیں ہوتی انشاءاللہ آج یہ اس ویڈیو میں آپ کو اس کی وجوہات بھی بتائیں گے اور اس کا حل بھی بتائیں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام معلومات حاصل ہو سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل یا فیس بک پیج پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری گائے یا بھینس ہم اس کو انسیمنیٹ کرواتے ہیں یا کروس کرواتے ہیں تو وہ گبن نہیں ہو رہی اور دوبارہ سے ٹیکہ رکھوانے کے بعد یا کروس کروانے کے 21 یا 22 دن کے بعد وہ دوبارہ سے ہیٹ میں آ جاتی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا کیا حل ہے یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ڈیری فارمر بھائی بہت زیادہ پرشانی کا شکار رہتے ہیں کیونکہ جب تک جانور سے ہر سال بچہ نہ لیا جائے تو وہ منافع کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا جس کی فارمر توقع کر رہا ہوتا ہے کیونکہ صرف دودھ سیل کر کے آپ کبھی بھی اپنے ڈیری فارم کو کامیابی کے ساتھ نہیں چلا سکتے اس لیے یہ بے حد ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی گائے یا بھینس سے ہر سال بچہ لازمی لیں تو سب سے پہلے تو آپ کو کچھ وجوہات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے جانور گبن نہیں ہوتے اور بار بار ہیٹ میں آ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور مین وجہ انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے چاہے آپ اس کو کراس کروائیں یا انسیمنیٹ کروائیں جانور گبن نہیں ہوتا بلکہ ریپیٹ ہو جاتا ہے اور فارمر جو ہیں وہ بار بار جانور کو انسیمنیٹ کروانے پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا کراس کرواتے ہیں لیکن جانور پھر ریپیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا جانور جو ہے وہ اس طرح کے کسی بھی طرح کے انفیکشن کا شکار تو نہیں ہے اگر انفیکشن کا شکار ہے تو پھر جب تک آپ اس کے انفیکشن کو ٹھیک نہیں کرتے اس کا مکمل ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تب تک آپ کا جانور جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا سب سے پہلے تو آپ کو اس کا کچھ دیسی حل بتاتے ہیں جو کہ آپ اپنے صحت مند جانوروں کو بھی دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہے وہ اس طرح کے انفیکشن کا شکار نہیں ہوں گے اور اگر خدا انخواستہ کوئی جانور انفیکشن کا شکار ہو چکا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس سے ریکبر ہو جائے گا اس کا جو سب سے اچھا حال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ہفتے میں کم از کم دو بار سبز مسالہ ضرور بنا کے دیا کریں اب سبز مسالے میں کیا کیا ہونا چاہیے اس میں ہری مرچیں ہونی چاہیے پیاز ہونی چاہیے ادرک ہونی چاہیے لیسن ہونی چاہیے اور سرخ دادر مرچ یا جسے درپل مرچ کہتے ہیں یہ بھی ہونی چاہیے اس طرح کی چیزیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ قدرتی انٹی بائٹک ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر ان چیزوں کے بارے میں سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویٹامن سی سے برپور ہوتی ہیں اور یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے انتہائی مفید ہیں اور یہ جسم کے اندر ہر طرح کے انفیکشن کو دور کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں اگر آپ اپنے جانوروں کو ہفتے میں دو بار یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی مقتار میں مکس کر کے جانوروں کو کھلا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے جانور ہر طرح کے انفیکشن سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ آپ کسی اچھے ویٹنری ڈاکٹر کو بلائیں کسی ماہر اے آئی ٹیکنیشن کو بلائیں اپنے جانور کا مکمل معاینہ کروائیں وہ دیکھ کر بتائے گا کہ آپ کے جانور کو کس طرح کا انفیکشن ہے اور اس کی شدت کیا ہے جانور کا فیزیکل معاینہ کرنے کے بعد ہی وہ جانور کے لئے بہتر دوائی تجویز کرے گا اور وہ دوائی جانور کی بچہ دانی میں رکھے گا جس سے انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ ریکاور کر جائے گا اور اس کا انفیکشن جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک ہیٹ مس کروا کے نیکس ہیٹ پہ آپ اس کو انسیمنیٹ کروا لیں یا کروس کروا لیں انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ گبن ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ